سب سے پہلے تو چیا شیڈ ایک ایسا فود ہے جس کی پیداوار ہمارے دیش بھارت میں نہیں ہوتی لیکن یہ صحت کے لیے بہتی فائد مند ہونے کی وجہ سے اسے دوسرے دیش سے ہمارے دیش میں ایمپورٹ کیا جاتا ہے اور کیونکہ اس کی پیداوار ہمارے دیش میں نہیں ہوتی اس لیے اس کا ہندی میں کوئی الگ سے نام بھی نہیں ہوتا اور اس لیے ہمارے دیش میں بھی اسے چیا شیڈ یا پھر چیا بیج کے نام سے ہی جانا جاتا ہے چیا شید کے بارے میں کئی ساری سائنٹیفک اسٹیڈی ہونے کے بعد اس کے فائدے کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کو ایک سوپر فوڈ کی شینی میں گنا جاتا ہے چیا شید میں فیٹ کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے صرف ایک سرونگ یعنی 28 گرام چیا شید میں 9 گرام صرف فیٹ ہوتا ہے لیکن اس میں پائے جانے والا سادہ تر فیٹ انسچوریٹڈ ٹائپ کا ہوتا ہے جسے نورملی ہلتی فیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس طرح کا فیٹ شریر کو کئی طریقے سے فائدے پہنچاتا ہے عام ترپیہ شریر میں اور خون میں چکنائی کو بنائے رکھنے کا کام کرتا ہے یہ شریر میں برے کولیسٹرول کی ماترہ کو گھٹانے اور اچھے کولیسٹرول کی ماترہ کو بڑھانے کا کام کرتا ہے چیا شید میں اومیگا 3 فیٹی ایسٹ بھی بہت زیادہ ماترہ موجود ہوتا ہے جو کی دل کی صحت کے لیے اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ دماغ کے ویقاس کے لیے بھی بہت سروری ہوتا ہے یہ یاد داست کو بڑھانے اور ڈپریشن سے فائد کرنے میں بھی بہت مددکار ہوتا ہے اومیگا 3 گروتی میں ہی لاؤ کے پیٹ میں پل رہے بچے کی دماغ کے ویقاس کے لیے بھی بہت سروری ہوتا ہے مردوں میں ٹیسٹوسٹرون جیسے ہارمون کو بڑھانے اسپرم کاؤنٹ کو انکریز کرنے اور فرٹیلٹی کو امپروف کرنے میں بھی اومیگا 3 فیٹی ایسید بہت اہم رول پلے کرتا ہے اومیگا 3 آپ کے سکن کی اوپری سطح پر بیریئر کریئر کرنے کا بھی کام کرتا ہے جس سے اسکن میں سن ڈیمیج کے رسک کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں اور اتنا ہی نہیں اومیگا 3 فیٹی ایسید آپ کے شرید سے انفلمیشن یعنی گرمی کو کم کرنے کا کام کرتا ہے جس سے کی آپ کے سکن پر آ رہے ایکنی پیمپلز اور ڈرائی سکن جیسی سمسیاں میں کافی حد تک فائدہ دیکھنے کو ملتا ہے چیا شیڈ اتنا خاص اس لیے بھی ہے کیونکہ خاص کر اومیگا 3 ایک ایسا فیٹی ایسید ہوتا ہے جو کی بہت ہی کم ویجیٹیرین فوڈ میں پایا جاتا ہے اس لیے جو لوگ ویجیٹیرین ہوتے ہیں ان کے لیے اپنے کھانے میں اومیگا 3 کی ضرورتوں کو پورا کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور یہی پہ چیا شیڈ ایک بہت ہی اہم رول پلے کرتا ہے ایک سرونگ یعنی صرف 28 گرام چیا شیڈ میں لگ بک 5000 میلی گرام اومیگا 3 موجود ہوتا ہے جو کی فلیک شیڈ یعنی ال سی کے بیچ کے مقابلے لگ بک دو گنات سادہ ہوتا ہے چیا شیڈ سے ملنے والا اومیگا 3 ALA ٹائپ کا ہوتا ہے جو کی شیڈ میں جانے کے بعد ہمارا شیڈ اسے پہلے EPA اور DHA میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر اسے شیڈ کے الگ الگ عصے میں استعمال کرتا ہے یہ خون کو پتلا کر کے ہائی بلڈ پریشر کے سمجھا کو کم کرنے میں بھی بہت ہی حد تک کارگرسید ہوتا ہے چیا شیڈ کو جب پانی میں بھیگاتے ہیں تو یہ ایک دم سموتھ اور جیلی فوم میں تبدیل ہو جاتا ہے جسے کی اس میں ایک چھکنائی آ جاتی ہے اور یہ فیسلنے لگتا ہے اور ایسے اس لیے کیونکہ چیا شیڈ میں لیکسیٹی پروپرٹیز موجود ہوتی ہے اور اس گن کے وجہ سے یہ پیٹ میں جانے کے بعد بھی آتوں سے ہو کر بہت ہی آسانی سے گزرتا ہے چیا شیڈ میں فائبر کی ماترہ بھی بہت سادہ ہوتی ہے 28 گرام چیا شیڈ میں 11 گرام صرف اور صرف فائبر موجود ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ چیا شیڈ کو ایک one of the highest فائبر فوڈ میں بھی گنا جاتا ہے اس میں موجود فائبر خون میں شگر کی ماترہ کو مینٹین کرنے کا کام کتا ہے جسے کی یہ ڈائیبیٹیز والے لوگوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے جن لوگوں کے کھانے میں فائبر کی کمی ہوتی ہے اسے اکثر ہی کبز اور پیٹ ٹھیک سے صاف نہ ہونے کے سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ فائبر ہی ہوتا ہے جو ویسٹ کے روپ میں آپ کے شریر سے باہر نکلتا ہے اس لیے چیا شیڈ ان لوگوں کو بھی اپنے کھانے میں ضرور شامل کرنا چاہیے جنہیں کبز کے سمسیاں اکثر ہی ہوتی رہتی ہے کیونکہ صرف ایک چھوٹا چمچ چیا شیڈ کے استعمال سے بھی لگ بگ پانچ گرام فائبر ہاں ہمارے شریر کو آسانی سے مل جاتے ہیں جو دوسرے فوڈ کے مقابلے کہیں زیادہ ہوتا ہے چیا شیڈ کو اکثر ہی ویٹ لوس ٹائٹ میں بھی شامل کہہ جاتا ہے اور اس کی بھی وجہ ہے اس میں بہت زیادہ ماترہ پائے جانے والا فائبر جب زیادہ فائبر والی چیز کھاتے ہیں تو اسے شریر کو توڑنے میں زیادہ سمیہ لگتا ہے اور اس لئے جلدی بھوک کا احساس نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ چیا شیڈ کو ویٹ لوس ٹائٹ میں شامل کہہ جاتا ہے لیکن چیا شیڈ میں پروٹین اور فیٹ کی بھی ماترہ زیادہ ہونے کے وجہ سے اکثر ہی اسے ویٹ گین ٹائٹ میں بھی استعمال کہہ جاتا ہے چیا شیڈ میں کیلسیم کی بھی بہت اچھی خاصی ماترہ موجود ہوتی ہے جو کہ آپ کے دانت اور ہڈیوں کو بھی مضبوطی پردان کرنے کا کام کرتا ہے چیا شیڈ میں ویٹمین اے اور ویٹمین سی جیسے انٹی آکسیڈنٹ بھی اچھی خاصی ماترہ موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کے شریر میں بننے والے فری ریڈیکل جیسے سہری لپدار سے فائٹ کر کے آپ کے شریر کی کوشکاؤں کو بچانے کا کام کرتا ہے جسے کی ویٹی لمبی عمر تک جوان رہنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے سکن، بال اور اوورال باڈی کو بھی کافیہ تک فائدے پہنچاتا ہے اب سب سے ضروری بات یہ کہ اسے کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے دوستو چیا شیڈ ایک دمدار فوڈ کی شرینی میں آتا ہے جس کے بارے میں ہم ابھی بات کری چکے ہیں اور ہر وہ چیز جو زیادہ دمدار ہوتی ہے اس کا ہمیشہ ہی تھوڑی ماترہ میں استعمال کرنا چاہیے اور یہی بات چیا شیڈ کے معاملے میں بھی لاغو ہوتی ہے چیا شیڈ میں موجود unsaturated type کا فیٹ اور کئی دوسری nutrient heat sensitive ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اگر اسے high temperature پہ پکایا جائے تو اس میں سے کافی حد تک پوشکتت وہ نشٹ ہو جاتے ہیں اس لیے چیا شیڈ کا ہمیشہ ہی کچھا ہی استعمال کرنا چاہیے چیا شیڈ میں فائبر کی ماترہ زیادہ ہونے کے وجہ سے یہ پانی کو اپنے اندر سوکنے کا کام کرتا ہے اس لیے چیا شیڈ کو استعمال کرنے سے پہلے اسے کچھ دیر پانی میں ڈال کر فولنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے اور پھر جب ہی اچھی طریقے سے فول جائے تو اس کا استعمال کرنا چاہیے ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ سوکھے چیا شیڈ کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے استعمال ضرور کرتے ہیں اور جو کی ایک بہت ہی غلط طریقہ ہوتا ہے کیونکہ سوکھا چیا شیڈ پیٹ میں جانے کے بعد اس کے فولنے کی پرکریہ پیٹ میں ہی شروع ہو جاتی ہے جس سے کی پاچن میں گربڑی پیدا ہو سکتی ہے اس لیے پہلے چیا شیڈ کو پانی میں فولانا چاہیے اور اس کے بعد اسے پانی سے چھان کر جہاں چاہیں استعمال کیا جا سکتا ہے اگر چاہیں تو اسے ڈائریک دودھ میں فولا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے چیا شیڈ کو جوس سمودیز فروٹ سیلڈ نمبو پانی یا سادے پانی کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پر چیا شیڈ کے ایک ریسپی ہے جسے چیا پوڈنگ کے نام سے جانا جاتا ہے جس کی کئی ساری ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر بھی بہت ہی آسانی سے مل جائے گی ویسے تو چیا شیڈ کا دن بھر میں کبھی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی صبح کھالی پیٹیز کا استعمال کرنا زیادہ بہتر آپشن ہو سکتا ہے نورملی پورے دن میں دو چھوٹا چمچ چیا شیڈ کا استعمال کرنا ایک بہتی صحیح طریقہ مانا جاتا ہے جس میں شروعات ایک چمچ سے اگر کیا جائے تو یہ اور بھی بہتر بات ہو سکتی ہے پریگنٹ عورتیں بھی اس کا استعمال کر سکتی ہیں لیکن انہیں آدھا چھوٹا چمچ سے شروعات کرنی چاہیے اور بوڈی کا ریسپونس دیکھتے ہوئے اس کی تھوڑی ماترہ بڑھائی بھی جا سکتی ہے ویسے تو یہ پریگنٹ عورتوں کے لیے بھی کھانے میں بلکل سیف ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر ڈاکٹر کی صلاح ایک بار لے لیا جائے تو اور بھی بہتر بات ہو سکتی ہے چیا شیڈ میں اومیگا 3 فیٹی ایسٹ کی ماترہ زیادہ ہونے کے وجہ سے یہ بلڈ پریشر کو کم کرنے کا کام کرتا ہے جو کہ ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے تو اچھا ہے لیکن جنہیں پہلے سے ہی لو بلڈ پریشر کی پرابلم ہے ان کے چیا شیڈ کے استعمال سے بلڈ پریشر اور بھی زیادہ کم ہو سکتا ہے اس لیے لو بلڈ پریشر والے لوگوں کو چیا شیڈ کو اپنے کھانے میں استعمال کرنے سے پہلے ایک بار ڈاکٹر کی صلاح ضرور لے لینی چاہیے ایک اور ضروری بات یہ بھی ہے کہ چیا شیڈ ایک allergic food کی شینی میں آتا ہے جسے کی کچھ لوگوں کو یہ سوٹ نہیں کرتا حالانکہ چیا شیڈ کو کمہ طرح میں استعمال کرنے سے فائدہ ہی فائدہ ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں میں چیا شیڈ کے استعمال سے ایچنگ اسکن ریسز اور کچھ دوسرے سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھے جا سکتے ہیں لیکن ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے اس لیے آپ کو چیا شیڈ کو اپنے کھانے میں شامل ضرور کرنا چاہیے اور بائی چانس آپ کو کسی بھی طریقے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیکھتا ہے تو تب آپ اس کا استعمال کرنا بند کر سکتے ہیں کیونکہ اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے بھی ہیں تو بہت ہی سیریس نہیں ہوتے اس لیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کچھ اچھی کوالیٹی کے چیا شیڈ کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے اگر آپ چاہیں تو وہاں سے خریج سکتے ہیں ساتھ ہی کیونکہ چیا شیڈ پانی کو سوکنے کا کام کرتا ہے اس لیے آپ کو دن بھر میں ایک صحیح مطرح میں پانی پینے کا بھی ضرور خیال لگنا چاہیے پانی کب کیسے اور کتنا پینا چاہیے اس بارے میں ہماری چینل پہ پہلے سے ویڈیو موجود ہے جسے آپ اوپر آئی بٹن پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو بس آج کے لیے ترہیں ویڈیو کو ان لوگوں سے شیئر ضرور کریں جو اس بارے میں نہیں جانتے ہیں اور تب تک کے لیے اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ